دوستو ایویڈینسز فور ریال جیسس ویڈیو سیریز کے پارٹ فور میں آپ سبھی کا ایک بر فیر سے سواگت ہے اس ویڈیو سیریز میں ہم اس بات کی کھوچ کر رہے ہیں کہ کیا یشو سچمچ ایک واسطوک ویکٹی تھے جو اس دنیا میں چلے فیرے مارے گئے اور تیسرے دن جی اٹھے یا پھر جیسے کہ کچھ ناستکو کا کہنا ہے کہ یشو تو صرف ایک کالپنک پاتر تھے منگڑت کہانی کے بھاگ ہیں اور جو بائیول ہے بائیول بھی بلکل جھوٹ ہے دوستو اگر ایسی بات ہے تو ہم سچائی کو آخرکار کیسے جان سکتے ہیں اور انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہے یہ ویڈیو سیریز اس میں ہم بات کر رہے ہیں ہسٹوریکل ایویڈینسز کے بارے میں اتیاسک روپ سے چیزوں کو چیک کر رہے ہیں آرکیولوجیکل ایویڈینسز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جیوگرافیکل ایویڈینسز کو بھی دیکھ رہے ہیں تو چلی دوستو ہم اس ویڈیو کو بھی شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بائیول اور یشو مسیح کی سچائی سے ریلیٹڈ آخرکار کیا ثبوت آج ہمارے پاس ہیں دوستو اس ویڈیو میں خاص کر ہم بات کریں گے جیوگرافیکل ایویڈینسز کے بارے میں نئے نیم میں دیئے گئے ایسے ستھان جو پربو یشو سے اور یشو مسیح کی سیوکائی سے جڑے ہوئے ہیں اگر بائیول سچی ہے اور اگر یشو مسیح آج سے دوہزار سال پہلے پرتوی پر تھے تو پھر آج یہ ستھان جو بائیول میں بتایا گئے ہیں آج یہ ستھان کیا ہے کیا آج ان کا کوئی وجود ہے یا پھر آج یہ ستھان نہیں ہے چلی دوستو کچھ ایکزامپلز دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں اور کلیرلی سمجھائیں جیسے کی پربو یشو مسیح کی سیوکائی کا ایک بڑا سمیں گلیل اور جوڑیا میں بیٹا گلیل کے آس پاس بائیول میں اور بھی کچھ ایسے مکہ ستھان ہیں جیسے کی نین، نازرت، کانا، یردن ندی، مگدالہ، کفر ناؤن، کزارن، بیتشادہ ان سبی ستھانوں کے بارے میں ہم بائیول میں پڑھتے ہیں اب یدی بائیول سچی ہے تو واسطویتہ میں یہ ستھان ہونے چاہیے آج بھی ہونے چاہیے چلی ہم دیکھتے ہیں لوکا سات ادھے اس کی گیار آیت میں کیا لکھا ہے اس پرکار لکھا ہے تھوڑے دن بعد وہ نائن نام کے ایک نگر کو گیا اور اس کے چیلے اور بڑی بھیڑ اس کے ساتھ جا رہی تھی اسی نین میں یشو نے ایک ودوہ کے مرے ہوئے بیٹے کو جیوت کیا تھا اور دوستو آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ یہ ستھان نین یعنی کہ نائن آج بھی موجود ہے بلکل اسرائیل دیش میں آج بھی پایا جاتا ہے چلی ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں یوہنہ پانچ ادھے میں ہم بیتشدہ کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں پربو یشو نے ایک 38 ورس کے روگی کو چنگا کیا تھا انسرپرائزنگلی دوستو وہی ستھان بیتشدہ آج بھی ہے اور اپنی پرانی ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں بات کی ہے اور آپ اپنی سکرین پر جو تصویریں دیکھ پا رہے ہیں یہ تصویریں بیتشدہ کی ہیں دوستو اس کے بعد ہم یوہنہ دو ادھے میں ہم کانا نام کے ایک شہر کے بارے میں پڑھتے ہیں جہاں پربو یشو نے اپنا پہلا چمتکار کیا تھا اور پانی کا داکرس بنایا تھا وہ کانا دوستو آج بھی موجود ہے پھر دیکھیں باقی کے ستھان جو نئی نیم میں پربو یشو مسیح کے سامنے بتائے گئے ہیں چلی ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اس پرکار لکھائیں لوکہ دس ادھے اس کے تیرہ سے سولہ آیت میں اس پرکار لکھا ہے ہائے کوراجن ہائے بیتشدہ جو سامرت کے کام تم میں کیے گئے یدیوے شور اور سیدہ میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ میں بیٹھ کر کب کے منفراتے پرن تنیائے کے دن تمہاری دشا سے شور اور شدہ کی دشا آدھک سہنے یوگے ہوگی اور ہے کفر نہ ہوں کیا تو سورگ تک اونچہ کیا جائے گا تو تو ادھلوک تک نیچے جائے گا جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے اور جو تمہیں تجھ جانتا ہے وہ مجھے تجھ جانتا ہے اور جو مجھے تجھ جانتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو تجھ جانتا ہے سو دوستو یہاں پر سٹارٹنگ آیت سے ہی ہم پڑھتے ہیں ہائے کوراجن اور ہائے بیتشدہ اور پھر کفر ناؤن سو یہاں پر کوراجن نام کی ستھان کے بارے میں بتایا گیا ہے بیتشدہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کفر ناؤن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے چھوٹی ڈیٹیلز جو پویتر بائیبل میں دی گئی ہیں وہ ڈیٹیلز بلکل ایکیوریٹ ہیں بلکل صحیح ہیں ان ستانوں پر آج بھی لوگ جاتے ہیں آج بھی میلینز کی تعداد میں ٹوریسٹ وہاں پر جاتے ہیں اور ان ستانوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان پر سینکڑوں کی ماترہ میں آرکیلوجیکل ریسرچ بھی چل رہی ہے جن کے دوارہ ان کی ایکزیک لوکیشنز کو کنفرم کیا جا رہا ہے اور انہیں بلکل بائیبل کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا جا رہا ہے سو دوستو بائیبل صرف ربو یشیو مسیح کے بارے میں یشیو کے چیلوں کے بارے میں سیوکائی کے بارے میں ہی کریکٹ نہیں بتاتی بلکہ بائیبل میں جو لوکیشنز دی گئی ہیں جو ستانوں کے نام بتائے گئے ہیں جو شہروں کے نام بتائے گئے ہیں وہ چیزیں بھی ایبسلوٹلی ایکیوریٹ ہیں اور اس کے کچھ اداران میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیسے کورازین بیتشادہ کفرنہون یہ سب ستان آج بھی ہیں ان میں سے کچھ ستانوں کو بہت پہلے ہی لوکیٹ کر لیا گیا تھا اور باقی کے کچھ ستانوں پر جہاں پر آرکیلوجیکل ایکسکویشنز کے دوران کنفیوزن لگ رہی تھی وہاں پر سٹڈیز کی گئی ریسرچ کی گئی اور اس کے بعد ان چیزوں کو کنفرم کیا گیا لیکن دوستو اوورال پربو یشو مسیح کی سیوکائی سے جڑے ہوئے جتنے بھی ستانوں کے بارے میں ہم پویتر بائیبل میں پڑھتے ہیں وہ سبھی کے سبھی آج بھی موجود ہے جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بائیبل بلکل ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہے اوثینٹک ہے اور جیوتے پرمیشور کا وچن ہے اور بائیبل میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے اور دوستو یہ ستان وہی ستان ہے جہاں پر پربو یشو مسیح چلے فیرے لوگوں کے بیچ رہے لوگوں کو سیوکائی کی موجود ہیں جو اس بات کو پن پوئنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یشو مسیح کوئی کالپنک ویکتی نہیں تھے انہوں نے ایکچوالیٹی میں ان ستانوں پر سیوکائیاں کی تھی اور اسی لیے یشو کے بارے میں اور ان ستانوں کے بارے میں بائیبل میں بتایا گیا ہے اور اسی لیے آج ان چیزوں کو کنفرم بھی کیا جاتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ بائیبل کی ایک سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ بائیبل کی باتوں کو بائیبل کے باہر جا کر بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے یعنی کی جیسے کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں کفر ناؤن کے بارے میں تو ہم بہار جا کر اس تھان کے بارے میں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا کفر ناؤن نام کی کوئی جھنگے تھی کیا ایسا کوئی ستان تھا جہاں پر وہ لوگ گئے انس کے بیچ میں سیوکائی ہوئی اور وہاں پر جا کر ان چیزوں کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی پرمیشر کے پویتر وچن یعنی کی بائیول میں لکھا گیا ہے وہ چیزیں بلکل ایکیوریٹ ہیں اور پربو یشو مسیح ایک احتیاسک وقتی تھے کسی بھی منگڑت کہانی کا بھاگ نہیں تھے اور جو بائیول ہمارے پاس ہے وہ بلکل پرمیشر کی پرنہ سے رچا گیا وچن ہے دوستہ اس ویڈیو سیریز کے پارٹ ون میں ہم نے اب بات کی تھی جیسوس بوٹ کے بارے میں بلکل وہی بوٹ جو پربو یشو کے سمیہ میں استعمال کی جاتی تھی یہ دنیا کی ون اڈ اون لی اس سمیہ کی بوٹ ہے تو اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے آپ جا کر جیسوس بوٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا یہ شمسیح کی سمیہ کی بوٹ ہے دوستہ پارٹ ٹو میں ہم نے بات کری تھی پول آف شیلو کے بارے میں شیلو کے کنڈ کے بارے میں کیسے بائیول میں لکھا ہے سیلو کا کنڈ ہے اور آج وہ کنڈ مل گیا ہے جس بات کو پروف کرتا ہے کہ سیلو کا کنڈ آج بھی موجود ہے پارٹ ٹری میں ہم نے بات کی تھی یاکوب کے کونے کے بارے میں جسے ہم یونہ چار میں پڑھتے ہیں جا کر پربو یشو مسیح نے اس سے بات کی آنے والے پارٹ ٹو میں ہم ایک اور ایسے انٹرسٹنگ آرکیلوجیکل ایکسکویشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے نہ پہلے سوچا ہو اور نہ ہی سنا ہو نہ ہی دیکھا ہو تو اگر آپ ان سب ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور جو پرانی ویڈیوز ہیں جنہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے ابھی بھی بیبلیکل آرکیلوجی کے اوپر جیوگرافی کے اوپر آپ انہیں بھی ضرور دیکھیں میں وشواس کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا دوستو ملیں گے جلدی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تل دین آپ سبھی کو جائے مسیح کی دوستو موسیقی